اسلام علیکم دوستو میرے نام عبدالعیمان ہے ان بھی دیکھ آپ سب کیلئیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو سندھے کے اندر جتنے بھی آپ کے بورٹس ہیں جس کے اندر کراچی ہے در آباد سکھا راڑکنہ میرے پرخواست نواب شاہ تمام ترپورٹس شامل ہیں اس کے حوالے سے یہاں پر سٹیرنگ کمیٹے کی بڑی میٹنگ ہے اور آپ کے نائن ٹین فرسٹی اور سیکنڈر کے جو بھی اگزام سے آپ کے یہ اگزام سے کب سے ہوں گے ان کی تمام تر اوفیشل جو ڈیٹ شیٹ ہیں وہ آپ کی یہاں پر جاری کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو پیپر ہیں نائن ٹین فرسٹی اور سیکنڈر کے ان کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا یہ بھی تمام تر اوفیشل ڈاکیومنٹ کے ذریعے یہاں پر بتا دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کا یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے جو پورے سندھے کے اندر پہلی کلاسے لے کر آٹھویں تک کے آپ کی جو اگزام سے وہ آپ کے کب سے ہوں گے کون پروموٹ ہوں گا کون نہیں ہوں گا تمام تر چیزیں اوفیشل یہاں پر تمام تر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ اوفیشل یہاں پر جاری کر دیا گیا ہے اس اندر کے اگزام کے حوالے سے تو یہاں پر تمام تر تفصیلات آپ کو بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ ہمارے پاس آ چکا ہے اور اس کے مطابق آپ کو تمام تر جو کنفرم چیزیں ہیں آپ کی اگزام کے حوالے سے پوری سندھے کے اندر وہ آپ کو بتانے والے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹنگ ہے اس کے منٹس ہیں یہاں پر تمام جو پارسپیٹس تھے وہ کون تھے اس میٹنگ کے اندر اور یہ تمام تر تفصیلات بتا دی گئی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ آپ کے نائن سے لے کے آپ کے ٹویل کے اگزام کے حوالے سے ریزلٹ کے حوالے سے اور آپ کے پیپر پیٹن کے حوالے سے تو چیزیں اس کے بعد آپ کو فرسٹ کلاس سے لے کے ایٹ کلاس تک آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اگزام کب سے ہوں گے تو یہاں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے یہاں پر جو نائن کلاس کے اور ٹین کلاس کے جو اگزام سے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افیشلی ڈیسیجن کے اندر یہاں پر لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کے نائن اور ٹین کلاس کے آپ کے پورے سندھ کے چھے بڑھنے جس کے اندر کراچی حیدر آباز زکر لڑکن آمیر پقاس نواب سے شامل ہیں ان کے جو اگزام سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آٹھ ماہ سے آپ کے یہ افیشلی آپ اسی کے مطابق آپ اپنی تیاری جارے رہے ہیں آپ کے آٹھ ماہ سے آپ کے یہ اگزام سے سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے پورے سندھ کے اندر ہمارے بورڈ کے حوالے سے بتائیں تو آپ کے کراچی حیدر آباز زکر لڑکن آمیر پقاس نواب شاہ ان کے گیارویں اور بارویں کلاس کے جو اگزام سے وہ افیشلی آپ کے بائیس ماہ سے یہاں پر سٹارٹ آپ کے یہاں پر ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ کے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے جو اگزام سے یہاں پر بائیس ماہ سے آپ کے یہاں پر سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ آپ کے نائن ٹین فرسٹ یور سیکنڈر کے سندھ بھر کے تمام بورٹس جس کے اندر کراچی ہندراباد سکر لڑکنمبر پرخواست نواب شابور شامل ہیں اس نوڈیفیکشن کے ذریعے آپ کا بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا تو آپ کے تمام سندھ کے بورٹس کا نائن ٹین فرسٹ یور سیکنڈر کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ آپ کا کچھ اس طرح سے ہوگا آپ کے ملٹیپل چوائس کسٹنز یعنی ایم سی کیوز ہوں گے آپ کے بیس ایم سی کیوز ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے شورٹ جو آنسر کسٹنز ہیں وہ آپ کے یہاں پر چالیس ہوں گے اگر سو کا پیپر ہے فورٹی پرسنٹ ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے لانگ جو کسٹنز ہیں وہ بھی آپ کے فورٹی پرسنٹ ہوں گے یعنی اگر آپ کا سو نمبر کا جو پیپر ہے اس کے اندر بیس ایم سی کیوز ہوں گے بیس نمبر کے شورٹ سوالات ہوں گے اور سوری چالیس نمبر کے شورٹ سوالات ہوں گے اور چالیس نمبر کے آپ کے لانگ سوالات ہوں گے یہ آپ کے تمام تجو سندھ کے جو بھی بورٹس ہیں اس کا یہاں پر پیپر پیٹرن ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں یہ ریزلٹس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے سندھ بھر کے تمام جو بورٹس ہیں نائن ٹین فرسٹی اور سیکنڈر کے کراچی حیدر آباس اکھلار کرا میرے پرخواست نواب چاہ بورڈ ان کے جو ریزلٹس ہیں آپ کے دو ہزار تئیس کے یہاں پر آپ کو بتا دیئے گیا ہے کہ آپ کا ٹین کلاس کا آپ کے سندھ بھر کے تمام بورڈس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا یہاں پر پندرہ جولائے دو ہزار تئیس کو آئے گا سندھ بھر کے تمام بورڈس کا جو ریزلٹ ہے ٹین کلاس کا وہ آپ کا یہاں پر پندرہ جولائے کو آئے گا اس کے بعد آپ کے سندھ بھر کے تمام بورٹس کا جو آپ کو نائن کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا تقریباً یہاں پر پندرہ جولائی کو آپ کا میٹرک کا ریزلٹ آئے گا یعنی ٹین کلاس کا اس کے ساٹھ دن کے بعد آپ کا نائن کلاس کا ریزلٹ آئے گا یعنی آپ کا یہ بن جائے گا آگست سپٹیمبر یعنی پندرہ سپٹیمبر کو آپ کا یہ ریزلٹ جو ہے وہ آ جائے گا نائن کلاس کا یعنی ٹین کلاس کے سکسی ڈیز بعد آپ کا پندرہ سپٹیمبر کو آپ کا نائن کلاس کا ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے سیکنڈ ایر کا جو ریزلٹ ہے سندھے کے تمام بورٹس کا وہ آپ کا دو ہزار تئیس کے اندر یہاں پر سٹیرنگ کمیٹی کے ڈاکیومنٹ کے مطابق آپ کا یہ ریزلٹ ہے آپ کا یہاں پر پندرہ اگسٹ کو آ جائے گا دو ہزار تئیس کو سندھ پر کے تمام بورٹس کا سیکنڈ ایر کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا یہاں پر پندرہ اگسٹ کو آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کا جو فسٹیئر کا ریزلٹ ہے تمام بورٹس کا سندھ کا وہ آپ کا سکسٹی ڈیز بعد آپ کا بتایا گیا ہے یہاں پر سٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس کے مطابق سیکنڈ ایر کے یعنی یہ آپ کا اگسٹ سپٹیمبر اکٹومبر یعنی پندرہ اکٹومبر کو آپ کا جو ریزلٹ ہے فسٹیئر کا یہاں پر سندھ کے تمام بورٹس کا یہاں پر سٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے کے مطابق آپ کا یہ ریزلٹ جو ہے وہ آ جائے گا اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں یہاں سٹیرنگ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق آپ کے جو پہلی کلاس سے لے کے آٹھوے کلاس کے جو اگزامز ہیں آپ کے سکول کے وہ آپ کے کب ہوں گے تو آپ کے پہلی کلاس سے لے کر تیسری کلاس تک آپ کے سندھ بھر کے جتنے بھی سکولز ہیں جہاں پرائیوٹ ہوں سرکاری ہوں ان کے اندر آپ کے پہلی سے لے کر تیسری کلاس کے سٹیرنگ کو آٹومیٹکلی پروموٹ کیا جائے گا یعنی ان کو بغیر اگزامز کے دوسری کلاسوں کے اندر بھیج دیا جائے گا ان کے اگزامز نہیں ہوں گے ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا سندھ بھر کے اندر آپ کے تمام پرائیوٹ اور سرکاری سکولوں کے اندر آپ کو پہلی سے تیسری کلاس کے سٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دی جائے گا جبکہ آپ کے چوتھی کلاس سے لے کے آٹھویں کلاس کے جو اگزامس ہیں سندھ بھر کے تمام جو پرائیوٹ اور سرکاری سکولوں کے اندر وہ آپ کے چھے ماہے تک ختم کرنے ہیں آپ کے جو اسکول سے ان کو یعنی چھے ماہے تک آپ کی یہ اگزامس ختم کرنے اور یہ آپ کے جو اگزامس ہیں یہ آپ کے جو ہے وہ عید الفطر کے بعد آپ کے یہاں پر ہوں گے یعنی عید الفطر کے بعد آپ کے سندھ بھر کے تمام جو اسکولز ہیں پرائیوٹ ہوں سرکاری ہوں ان کے اگزامس چوتھی کلاس سے لے کے آٹھویں کلاس کے آپ کے یہاں پر ہوں گے تو یہ تمام طرح تفصیلات ہیں سٹیرنگ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق آپ کے یہاں پر اوفیشل ڈاکیومنٹ آ چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ اوفیشل چیزیں تمام طرح چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہے مزید اوفیشل نوٹیفیکیشن آپ کی ڈیٹ شیٹس وگر آتی ہیں ریزرٹس آتے ہیں تو آپ کو اسی چینل کے اوپر سب سے پہلے بتانے کی کوشش کریں گے اگر بڑی اچھ لگئے تو لائک کمٹ شیئر کریں وارس اپ پر فیض اوپ پر اللہ حافظ زوستو پاکستان زندہ بار